ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا اتنے اونٹ گینے نہیں جاتے گائے اتنی زیادہ کے شمار نہیں ہوتی بکریں بکریوں اتنی زیادہ کے شمار بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائے نا تو جو لفظ یہ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا وہ جانوروں پہ بولا جاتا بہت زیادہ مال اللہ نے دیا بکریوں گائیں اُلک بیل بڑا کچھ تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ وقت خبر اللہ عبراہیم خلیلہ عبراہیم میرا دوست ہے تو فرشتے کہنے لے کہ یا اللہ جسے اتنا کوئی دیا جائے اس نے دوستوں بڑا نہیں ہوتا ہے وہ نوازہ بڑا ہے اتنا مال اتنے کھیت کھلیان اتنا کچھ اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر دو امتحان لینے فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا حضرت عبراہیم کے جانور چرہ رہے ہیں چرہ گاہ میں حضرت عبراہیم بھی ہیں غلام بھی ہیں بہت بڑا ریوڑ ہے آپ تشریف فرمایا ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھوٹ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اب وہ حضرت سجید علیہ عبراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تصویح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ حضرت عبراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے بڑی اس کی میٹھی آواز ہے بڑی کون ہے دھوڑنے لگے گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے فرشتہ انسانی شکل میں تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا تو کہنے لگے عبراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے پیسے ہے تو کر دیتا ہوں حضرت عبراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا کہنے لگا کتنی بکریہ آپ چلا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی میرے رب کا ذکر سنا اور پھر شروع کہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ